دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا الحمدللہ رب العالمین سمور اللہ یارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالافتاحل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ سواجل آپ کی کال اور ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے انشاءاللہ دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے مفتی ماجد رضا صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاحل سنت کندل ایمان جو کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے گرو مندر بابری چوک پر واقع ہے اور مفتی عرفان سب جو کہ دارالافتاحل سنت سردارہ آباد جو کہ زینب مسجد سوسان روڈ پر واقع ہے الحمدللہ وہاں سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ برائے راست ہوں گے آپ سوال کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے زیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر پانچ پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لئے پاکی ذکی کا باعث ہے سوالو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ایم ایس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ارز کرتا جلو کہ جب بھی سلسلے کے لئے اس ایم ایس آپ کریں تو مختصر الفاظ کے اندر ہی آپ میسیج کو ٹائپ کریں سلام اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف سوال پوچھا جائے بعض اسلامی بھائی سوال سے پہلے کافی لمبی تمہیدی کلمات جو ہے وہ سار ٹائپ کرتے ہیں جن کو پڑھنے میں سلسلے کے دوران جو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور سوال شامل کرنے میں پریشانی رہتی ہے تو اگر آپ مختصر سوال کریں گے سلام لکھیں گے اور اس کے بعد صرف سوال لکھ لیں یہ الفاظ کہ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یا اس طرح کی دیگر الفاظ یا بعض اسلامی بھائی حال احوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ایس ایم ایس میں یہ ٹیدے نہ ٹائپ کی جائیں صرف سوال لکھا جائے اور مختصر الفاظ بھی لکھا جائے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس جو ہیں وہ انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بن سکیں گے پہلی کال کی طرف مڑتے ہیں کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ ربیول اول کے بعد ہم نے تو یہ سنا پڑا تھا ربیول سانی کا مہینہ تو یہ ربیول آخر سے کیا مراد ہے یہ جو حال ہوتا ہے یہ ربیول آخر جیوز ربیول سانی کا بھی شاید لوگوں کو مانا تو معلوم نہیں ہوگا تو ربیول سانی کی جگہ ربیول آخر کہا گیا تو شاید اس وجہ سے ان کو تشویش ہوئی ہے تو سانی کا مانا بھی دوسرا ہوتا ہے اور اسی طرح لفظ آخر کا مانا بھی دوسرا ہوتا ہے تو یوں یہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ آخر ہے آخر نہیں ہے آخر نہیں ہے آخر کا مطلبت ہے وہ آخری سب سے آخری آخر نہیں ہے بلکہ آخر ہے یعنی دوسرا دوسرا یہ عربی کا لفظ ہے تو اس وجہ سے اس کو ربی الآخر بھی کہا جاتا ہے اور جو اشا کے غوث آدم ہیں اس کو ربی الغوث بھی کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسب سے یہ مہینہ ہے اس کو ربی الغوث کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے لیکن اس کا جو نام ہے ربی الثانی یا ربی الآخر ہے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں تاریف تاریح اندنیازی کابینا مدد پر دیسنگل سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارے میں عرض یہ ہے کہ کوئی بندہ نیت یہ نہ کرے کہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے فقط جنت حاصل کرنی ہے اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتے ہیں ایسا کرنا کیسا دیکھیں ایسا تو خیر نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ہے اور وہ ناماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو یا وہ روزہ رکھے یا وہ زکاة ادا کرے یا وہ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے جو اس کے فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرے یا اس کے علاوہ سنن مستحبات دیگر چیزوں کو وہ ادا کرے تو ایسا تو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا جب بھی وہ عبادت کرے گا جب بھی جب کوئی نیک کام وہ کرے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر اس بات کو کر رہا ہے جیسے ناماز کی ادائیگی کے لیے کوئی شخص داتا ہے تو اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو ناماز پڑھنی ہے میں نے یہ جو عبادت کرنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو ان کو سوال کرنے میں شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو عبادت میں عبادت کرنے کے اعتبار سے بعض وقت مقاصد کے اعتبار سے اس کے پہلو چینج ہو جاتے ہیں بعض وقت مقاصد ایسے آ جاتے ہیں یعنی دنیاوی مقاصد بیچ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض وقت تو اس کی عبادت سیرے سے زائے ہو جاتی ہے اور بعض وقت اس کو تو اس کی عبادت کا ثواب کم ملتا ہے تو شاید ان کے ذہن میں وہی بات ہے تو دیکھیں جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں اگر اس کا اچھا مقصد ہے تو ضرور اس کا ثواب ملے گا اور اگر اچھا مقصد نہیں ہے تو ثواب میں بعض وقت کمی آ جائے گی اور بعض وقت ثواب ملے گا ہی نہیں اب اگر کوئی شخص عبادت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے مسلمان جب کلمہ تعیبہ پڑتا ہے دیگر عبادات کرتا ہے تو اس کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک جو بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جنت کا حصول ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے اس وجہ سے جو وہ عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کر رہا ہے تو مقصد اگر عبادت کرنے میں اچھا ہے عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی کر رہا ہے مقصد اگر اچھا ہے تو اس کو ثواب ملے گا مقصد اچھا نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا ان کے ذہن میں جو بات ہے اس اعتبار سے بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کھڑا ہی نہیں ہو رہا جیسے ریاکاری کے متعلق علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے اب وہ نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا نماز اس نے شروع کر دی اتنی دیر میں اس کا کوئی جاننے والا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا پہلے تو یہ بڑے خشو پہلے تو جلدی جلدی نماز کی ادائیگی کر رہا تھا اب جب جو دوست تھا جو جاننے والا تھا وہ پاس آ کر بیٹھا تو اب اس نے اپنی جو نماز ادا کر رہا تھا اب اس میں خشو و خضو لے آیا اب آرام آرام سے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب جب ابتدا میں اس نے نماز شروع کی تھی تو تو مقصد اس کا ٹھیک تھا اللہ تعالی کے لیے ہی عبادت کر رہا تھا اللہ تعالی کی عبادت کرنی اور اللہ تعالی کے لیے عبادت کرنا ان دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے تو عبادت تو اللہ تعالی کی ہی کر رہا تھا اللہ تعالی کے لیے ہی کر رہا تھا مگر اب جب وہ شخص آ کر بیٹھا تو اس کی نیت میں اس اعتبار سے فطور آیا کہ اس نے اس کی نیت کو بھی شامل کر دی اب اس کو سواب کم ملے گا ٹھیک ہے اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں وہ فقط اسی وقت نماز پڑھتا ہے جب اس کے گھر پہ کوئی دوست کوئی میمان آ گیا اب وہ نماز پڑھنے کیلئے جاتا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز کی ادائیگی ہی نہیں کرتا تو اب اس کو قطعی طور پر کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پہلے میں نے ذکر کیا اس کو کچھ ثواب بھی ملے گا اور اس کی وہاں پر ریاکاری بھی شامل ہو رہی ہے تو جو شخص اچھے مقصد کے حصول کے لئے عبادت کرے گا تو وہ یقینا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے اور اچھے مقصد کے حصول کے لئے جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس پر قطعی طور پر کوئی کلام نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درست نہیں کر رہا ہے جزاک اللہ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ان کے لئے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے سوائم میں کیا ساتھ تام پکانا لازم ہے اور شیطان یہ وسوسہ بھی چالتا ہے کہ اگر ساتھ تام نہ ہو سوائم میں تو یہ سوائم نہیں ہوگا یہاں پر ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکی بھائی اپنی نویت کا بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے وہ اس اعتبار سے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے اہل سنت والجماعت میں سوائم کا احتمام ہوتا ہے اسی طرح چالیسویں کا احتمام ہوتا ہے برسی کا احتمام ہوتا ہے تو اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو غلط رواج پکڑ گئی ہیں یعنی کہ نفس مسئلے کو کر دیکھیں تو وہ درست ہے لیکن اس کے اندر کچھ باتیں اڈیشن کے طور پر لوگوں نے عام کر دی ہیں جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے اب یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ سوائم کرنا تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ایسال سواب ہے اور میت کو مرہوم کو اس سے بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے البتہ یہ جو مشروع کر دیا ہے کہ اس کے اندر ساتھ کھانے پکا جائیں گے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ دیکھیں حسب حسیت ہوتا ہے میرے پاس اگر زیادہ حسیت ہے میں ساتھ چھوڑ کر دس کھانے بناوں اور ایک پھل چھوڑ کر بارہ پھل لے آؤں تو یہ حسب حسیت ہے لیکن ایک شخص کی اگر حسیت ہی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر یہ کنڈیشن آئد کر دیں کہ بھئی ساتھ کھانے پکاؤ گے تو تب ہی جناب سوائم ہوگا اس کے علاوہ سوائم نہیں ہو سکتا تو جو بھی آپ کے پاس حسب حسیت موجود ہے تو حسب حسیت کو سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے طور پر پیش کریں کہ اللہ قبول فرمالے اور پھر اس کا جو ثواب ہے وہ مرکوم کی روح کو پیش کر دیں تو یہ کرنا تو جائز ہے کیونکہ یہ اصال سواب ہے البتہ یہ جو غلط رواج ہیں اور یہ کنڈیشنز ہیں یہ کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے یہ غلط ہیں اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب خود اقامت کہہ سکتے ہیں عرفان صاحب آپ ارشاد فرمائیے جی بالکل امام صاحب اقامت کہہ سکتے ہیں اقامت کہہ کر پھر وہ مسلح امامت پر چلے جائے اور وہاں پر جا کر تقبیر تحریمہ کہیں اور جماعت کھڑی کر لیں ٹھیک ہے حضور ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو مہندی سر پر لگائی جاتی ہے کالی مہندی کیا اسلامی بہنیں اس کو اپنے ناخن پر لگا سکتی ہیں دیکھیں سر پر لگانے کی تو اجازت نہیں ہے سر پر کالی مہندی نہ عورت کو لگانے کی اجازت ہے نہ مرد کو لگانے کی اجازت ہے اب مردوں کو ویسے ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اسلامی بہنوں کو جو مہندی لگانے کی اجازت ہے یہ ہاتھوں پر مہندی لگا سکتی ہیں تو وہ چاہے ریڈ مہندی ہو سرک مہندی ہو چاہے کالی مہندی ہو دونوں طرح کی مہندی لگا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مردوں کو ہاتھوں پر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو ہاتھوں پر پاؤں پر تو مہندی لگانے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے سر کے بالوں پر وہ مہندی وغیرہ لگا سکتا ہے مگر اس میں بلیک کلر کی مہندی نہیں لگا سکتا اسی طرح عورت بھی نہ بلیک کلر کی مہندی لگا سکتی ہے نہ کوئی کلر بلیک کلر کا یوز کر سکتی ہے بالوں پر باقی ہاتھوں پر پاؤں پر عورت کو مہندی لگانے کی اجازت ہے وہ کالی مہندی بھی لگا سکتی ہے سرک مہندی بھی لگا سکتی ہے حضور سوال ایک اور اچھا گیا کہ میرے شوہر کو آفیس کی طرف سے کمپنی کی طرف سے بچوں کے لیے ایک پلوٹ ملا ہے تو کیا اب ہم اس پلوٹ کو بیج سکتے ہیں اور اس کی رقم خود استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ موجود ہے تو کیا اس پلوٹ پر زکاة ہوگی اور اس کی زکاة کس مال سے دی جائے گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کمپنی کی طرف سے پلوٹ دیا گیا ہے بچوں کے لیے اب اس کی کنڈیشن وغیرہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے تو اس کی کیا شرائطوں سے حوابت ہیں واقعتاً وہ بچوں کی ملکت کر دیا گیا ہے پھر بچے بالق ہیں یا نابالق ہیں یہ ساری کی ساری صورتیں دیکھ کر پھر ہی بتایا جا سکے گا پھر بچے جو ہے وہ اگر نابالق ہیں اور واقعتاً بچوں کی ہی ملک کیا گیا ہے بچوں کے نام پر ہی دیا گیا ہے تو ظاہر ہے انہی کی ملک رہے گا اور نابالک بچوں پر تو ویسے بھی زکاة نہیں ہوتی اور اگر بالک بھی ہیں بچے تو پلوٹ ہے کسی کی طرف سے ملا ہے تو جیسے پروپرٹی بغیرہ ہے اس میں زکاة اسی وقت لازم ہوتی ہے کہ جب خریدتے وقت جو ہے وہ اس میں تجارت کی نیت بیچنے کی نیت جو ہے وہ زکاة لازم ہوتی ہے برحال ان کا سوال اس حوالے سے مطلب مبہم ہے کہ اولاں وہ شرائط و زوابی جو گورنمنٹ نے پلوٹ دیتے ہوئے ان کو لکھ کر دی ہیں کہ ان شرائط و زوابی پر آپ کو پلوٹ دیا جا رہا ہے اور فلان کے نام دیا جا رہا ہے جب تو کچھ کو دیکھا نہیں جائے گا تو حتمی جواب اس میں نہیں دیا جا سکتا یعنی ان کو دارالفتال سنت میں رابطہ کرنا ان کے سوال کا جواب ابھی نہیں ملا ایک اور سلسلے میں سردارہ بات کے لئے شامل کرتے ہیں میری دے بلنے کی دکان ہے اور میں خوشک دود کی دیں لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا یہ احتیاط پر مبنی سوال ہیں خوشک دود کے ساتھ بنائے گے دہی سے دہی بلے بیچنا دیکھیں اگر تو دہی بلے کو ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بظاہر وہاں مقصود دہی تو نہیں ہوتی اگر لگا بھی لیں تو گناہ کی صورت بظاہر نظر تو نہیں آتی ہاں اگر یہ ہے کہ عرف میں وہاں مشہور یہ ہے کہ ان جناب کی جو دہی بلے ہیں وہاں پر دہی بھی خالص ہوتی ہے اور ہر چیز خالص یہ لے کر آتے ہیں یا لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں یا کوئی پوچھتا ہے تو وہاں پر یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ممانت کی جا سکتی ہے اور بظاہر چونکہ خوشک دود بھی ایک دود ہی ہوتا ہے البتہ بعض لوگ اس سے استعمال کرنے میں گریز کرتے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھ لیں یا تو پھر لوگوں میں وہاں مشہور کر دیں کہ ہم جو دہی بناتے ہیں وہ خوشک دود سے بناتے ہیں اور یا پھر یہ کہ وہاں پر یہ شو نہ کریں کہ ہم جو کچھ سامال لے کر آتے ہیں وہ اصلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا جملے لکھیں گے ان کو چاہیے کہ جو جملے لکھنا چاہیں تو اس کے لئے بھی دارالفتال سنت سے رابطہ کر لیں کہ یہ جملے میں اپنی دکان یا جو بھی قیبن وغیرہ اس پر لکھنا چاہتا ہوں تو کیا حکم شریعت ہے دور میسید کے ذریعے جو سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسال سواب مانگے ایک سے زائد افراد مانگے مثلاً دس لوگ تو کیا ایک اسال سواب دس لوگوں کو کیا جا سکتا ہے ایک چیز پڑی ہے اور اس کا سواب دس لوگوں کو بھیج دیا جی ساکر بھئی جو ایک مرتبہ پڑا گیا ہے اسے انفرادی طور پر لاکھوں افراد کو دیا جا سکتا ہے فرض کر لیں ایک شخص نے ایک قرآن پاک پڑھا اور اسے کسی نے کہا کہ اسال سواب کے لئے ہماری فلاں میت کے لئے آپ مجھے اسال سواب کے لئے قرآن پاک دیں تو اس نے اسے دے دیا اب ایک دوسرا شخص آیا اس نے بھی اسی سے مانگا اس نے اس دوسرے شخص کو دے دیا تیسرے نہ مانگا تو تیسرے کو دے دیا تو انفرادی طور پر یہ لاکھوں افراد کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن اس میں اگر فرض کر لیں اس شخص نے ایک مرتبہ تمام امواتِ مسلمین اور زندہ تمام مسلمانوں کو اسال سواب کر دیا تو اب اس صورت کے اندر اگر دوبارہ کوئی مانگنے کے لئے آتا ہے تو اسے پھر نئے صورت نئی سلسلے میں پڑھ کر یہ دیں وہی پرانا جو پڑا ہوا ہے وہ نہ دیں کیونکہ یہ ہر ایک کو دے چکے ہیں جو زندہ ہیں انہیں بھی پہنچ گیا جو مردہ ہیں انہیں بھی پہنچ گیا تو اب سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ بھی دینے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن کلام علماء میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اس لیے جب تمام جمعی مومنین مومنات کو یہ ایک مرتبہ دے چکا ہے تو اب اگر کوئی لینے کے لئے آتا ہے تو نیا پڑھ کے دینا چاہیے وہ پرانا نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے جی جنرک اللہ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں چلائیے کہ میرے بچے عشاء کی نماز بغیر پڑے سو جاتے اور پھر تحجت کی وقت توٹتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر تحجت پڑھتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کریں دیکھیں بات یہ ہے نماز عشاء سب سے پہلی صورت تو یہ دیکھنی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر واجب ہے ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے یعنی ان کے محلے کی مسجد موجود ہے وہاں امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے اب یہ نماز کو ترک کرتے ہیں جماعت کو ترک کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ گناہکار ہوں گے ایسا کرنے کی شریعت طور پر اجازت نہیں ہے اب اگر بلفرض کسی کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی یہ جماعت اس پر واجب ہی نہیں تھی تو پھر بھی یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نماز عشاء کو چھوڑ دیا جائے اور نماز عشاء کو چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ تحجد پر اس کو موقوف کر دیا جائے کہ تحجد کے وقت اٹھیں گے اب نماز کی ادائیگی کریں گے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فجر کے وقت میں یعنی تحجد کے وقت میں آنکھ نہ کھلی تو اس صورت میں نماز ہی قضا ہو جائے گی ہاں اس صورت کی علماء نے اجازت دی ہے کہ بقیہ نماز کی ادائیگی نماز کے وقت میں عشاء کی نماز کے وقت میں کر لے اور اس کو اگر اٹھنے پر بھروسہ ہے کہ میں صبح اٹھ سکتا ہوں تو تحجد کے وقت اٹھ کر تحجد کی نماز کے ساتھ وطر ادا کر لے یہ طرز عمل ہونا چاہیے یعنی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جماعت کا وجوب ہے یا نہیں ہے اگر جماعت کا وجوب ہے تو پھر ان پہ لازم ہے کہ یہ اپنے بچوں کو پیار سے سختی سے سمجھائیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں اور اگر جماعت کا وجوب کسی وجہ سے نہ ہو یا کسی دن نماز کی ادائیگی وہ نہ کر سکے تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ نماز اپنی کمپلیل رات کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد تحجد کی نماز میں اگر اٹ جاتے ہیں تو تحجد کی نماز ادا کریں حضور سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے بلا سکتی ہے دیکھیں یہ الگ الگ مقامات پر الگ الگ شہروں میں یا الگ الگ ممالک میں الگ الگ لوگوں کا زندگی کا طرز عمل ہے ٹھیک ہے کسی بات کو کسی جگہ پر برا نہیں سمجھا جاتا اور کسی بات کو کسی جگہ پر بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے بعض علاقے اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام لے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے فیملی میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے تو وہاں عورت کو چاہیے کہ وہ یہ طرز عمل اختیار نہ کرے یعنی شوہر کا نام نہ لے ٹھیک ہے اور جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے مگر چونکہ شوہر جو ہے وہ عورت کے لیے عدب کی جگہ پر ہے عدب کرنا چاہیے اس کا تعظیم کے ساتھ رہنا چاہیے تو اس اعتبار سے عورت کو چاہیے کہ جہاں اجازت بھی ہے وہاں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ شوہر کا نام لے کر اس کو نہ پکارے ٹھیک ہے بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا کیونکہ بعض علاقوں میں یہ بھی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے مشہور ہے کہ شوہر کا نام لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نکاح نہیں ٹوٹتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ایک اور کال چلائیے جی ارفان بھئی جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے پڑھ سکتے ہیں مشرطے کے جوتا جو پہنا ہوا ہے وہ پاک ہو اور جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ پشاب وغیرہ سے ناپاک نہ ہو یہ دو چیزیں اگر خیال میں ہوں اور واقعی جب زمین بھی پاک ہے اور جوتے بھی پاک ہے تو پھر جوتے پہن کر نماز پڑھ تو سکتے ہیں لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی جوتا پہن کر نماز نہ پڑھیں کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ میرا جوتا جو ہے وہ پاک ہے اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو فالو کرے ہوں گے جیسے مثال کے دور پر یہ کوئی مفتی صاحب ہیں کوئی شیخ العدیس صاحب ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں تو ایسی صورت کے اندر بہت سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوں گے کہ یہ ان کا عمل کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ جگہ پاک ہے اور میں نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے جوتے نہ پاک ہو سکتے ہیں یا جس جگہ پر ان کو کھڑے ہونے کا موقع ملا وہ نہ پاک ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار کر پھر نماز پڑھی جائے اور پاک جگہ اس کے لئے تلاش کی جائے سوال یہ پوچھا جا رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اگر شیشہ دیکھا یعنی آئینہ دیکھا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا شیشہ یا آئینہ وغیرہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز پڑھ کر دیکھیں یا نماز پڑھنے سے پہلے دیکھیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر آل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس میں ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ اس میں الحمدللہ وضو کا طریقہ بھی موجود ہے وضو کے مستحبات وضو کے اندر جو فرائض ہیں اس طرح کی ساری چیزیں اور ساتھ اس طرح وضو کی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں آپ نماز کے احکام نامی کتاب خریدیں گے جو کہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہے آپ خرید رہیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں پر مجسر ہوں گی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے میرے دکان ہے اور مجھے لوگ سیلمین چیزیں دینے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ لے لیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیز پتہ نہیں میرے پاس بھکے گی یا نہیں بھکے گی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ بھکی تو ہم واپس لے لیں گے آپ سے کیا یہ میں اس طرح چیز واپس کر سکتا ہوں یا ان سے خرید سکتا ہوں اس پر میں ماری رہنوی فرما دی جی حضور یہ تقریباً چیزوں میں ہوتا ہے جی تقریباً چیزوں میں ایسا ہوتا ہے تو دیگر سیلزمن وغیرہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہماری کمپنی کے چیز یہاں پر رکھ لیں آپ اس کو بیچیں گے تو جو بھی نفع وغیرہ ہوگا وہ آپ اس میں سے رکھ لی جئے گا ہماری چیز کی قیمت ہمیں دے دی جئے گا دیکھیں اس میں مطلقاً ایسا کرنے کی اجازت تو نہیں ہے کہ وہ رکھ کر چلے جائیں اور یہ بیچتے رہیں اور پھر جو باقی بچ جائیں وہ اٹھا کے لے جائیں ایسا تو نہیں کر سکتے اس میں کوئی صورت اختیار کرنی ہوگی اچھا ایک صورت تو اس میں یہ ہے کہ ان سے ان کا سامان لے کر یہ رکھ لیں اور ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سامان فروخت کروں گا جتنے کا بھی بکے چاہے وہ سورپے کا بکے دو سو کا بکے یا پانچ سو کا بکے وہ جتنے کا بھی فروخت ہوگا وہ رکم انہی کی ہوگی جن کی چیز ہے یہ بیچنے پر اپنا جو بھی کمیشن مارکیٹ میں معروف ہے وہ لے سکتا ہے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان سے سامان خرید لے خرید لے ان سے سامان خرید لے دیکھیں جو پہلی صورت تھی اب تو ان کی اجازت سے یہ سامان فروخت کر رہا تھا سامان انہی کا تھا یہ سامان فروخت کرے گا جو بھی کمیشن بنے گا یہ کمیشن اس کا لے سکتا ہے جو دوسری صورت ہے اس میں یہ سامان ان سے خرید لے گا سامان اب اس کا ہو جائے گا مثال کی طور پر پیس اس نے سو روپے کے حساب سے ان سے خرید دیا اب چاہے اس کا پچانوے روپے میں بکے چاہے نوے میں بکے چاہے ڈیڑھ سو روپے میں بکے یہ سارا اب اس کا ہوگا اب یہاں پر آ کر ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو چیز ہے بعض اوقات وہ دس پیس سو پیس رکھ کر چلا گیا اب اس میں سے بکتے نہیں ہیں تو کمپنی وہ چیز واپس لے لیتی ہے یا جو بھی سیلزمین ہوتا ہے وہ چیز وہ اٹھا کر واپس اٹھا کر لے جاتا ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی اس نے بیچ دی ہے وہ تو یہ بیچ چکا ہے بکیا جو باقی بچی ہوئی ہے اب یہ اس کو واپس فروخت کر سکتا ہے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے یعنی اس صورت میں واپس فروخت کر دے گا اور جو پہلی صورت تھی اس میں تو ملکیت ہی ان کی تھی یہ بطور کمیشن ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اچھا یہ دوسری صورت ہے اس میں یہ شرط لگائی جائے وہ لگاتے بھی ہوں گے چیز لیتنے وقت وہ تحفظ کے شکار ہوتے ہیں جیسے ڈیبل روٹی ہے ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ واپس بھی جاری ہوتی ہیں یہ شرط لگائے گے کہ بھئی اس شرط پہ تمہاری کمپنی کا سمان رکھوں گا کہ تم دوبارہ مجھ سے خرید ہوگے ویسے تو خریدنے کا لفظ بھی نہیں بولتے بس وہ تیہ ہوتا ہے کہ بھی واپس چلی جائے گی لیکن خریدنے والی بات اگر آپ کی اس پر عمل کر بھی لیں تو شرط کے ساتھ اگر پہلی والی خرید و فروغ تو تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں شرط تو لگانے کی شریع طور پر اجازت نہیں ہے کیونکہ اس شرط کے اندر جو خریدنے والا ہے اس کا ایک اعتبار سے فائدہ ہے اور اس طرح کی شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کی شرط لگائیں گے تو یہ خرید و فروغ جو ہے وہ فاسد ہوگی دونوں پر لازم ہوگا کہ اس کو ختم کریں تو جو ایک شرعی طریقہ کار ہے یعنی کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا مال بکے گا سو بک جائے گا اور بکیا مال کمپنی کو یا جو بھی سیلزمنٹ ہے اس کو واپس کیا جائے گا یعنی مقصد ان کا یہ ہے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو صورتیں موجود ہیں ایک صورت پہلی والی ہے کمیشن والی کہ یہاں رکھ کر چلے جائیں یہ بیچتا رہے اور جو بھی اس کا کمیشن ہوگا وہ اس کو مل جائے گا اور جو مال باقی بچے گا واپس چلے جائے گا دوسری صورت اس کے خریدنے کی ہے یہ خرید لے اب خریدنے کے بعد جو بھی یہ مال بیچے گا ساری کی ساری رقم اس کی ہے جتنے میں اس نے خریدا تھا یہ رقم ان کو دے گا اب مال باقی بچ گیا ہے اب یہ واپس بیچنا چاہتا ہے تو کمپنی والا اس سے دوبارہ خرید لے مقصد ان دونوں صورتوں میں بھی حاصل ہو رہا ہے اور جو صورت دکاندار اختیار کرتے ہیں اس میں بھی حاصل ہو رہا ہے مگر جو صورت دکاندار اختیار کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اور یہ جو آخری جو دو صورتیں بیان کی ہیں یہ جواز کی صورتیں ان کو اختیار کر لیا جائے ان میں سے جو صورت ان کو بہتر لگتی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے مزید اگر سمجھنا چاہے کہ جو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا پھر مشورہ دوں گا کہ دارو افتحال سنت میں تشریف لے آئیے یا پھر دارو افتحال سنت کے فون نمبر پر آپ تک کیجئے انشاءاللہ آپ کو آپ کے جو کاروبار ہیں یا جو اشیاب خرید و فروغ کرتے ہیں ان کے حوالے سے واقعیدہ انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی اپنے بائی سے چھے لائے پروپیہ لیا تھا اودار کے سلسلے میں نے کسی کام میں لگایا تھا میرا ضمیر برداشت نہیں کر رہا تھا میں اس کو منافع دے رہا تھا کہ میرا بائی ہے اس نے اپنے پیسہ مجھے دیا تھا ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پیسہ واپس دے دیں بولتا ہے مجھے پیسے کے جگے کوئی اور چیز دے دینا آپ نے مجھے چیز کا بولا تھا ویسے اودار آپ نے نہیں مانگا تھا ابھی اس کے لئے کیا حکم جی حضور مارک خان صاحب کا سوال ہے اے ساکیب بھائی ان کے سوال سے دو چیزیں جو ہے وہ بلکل واضح طور پر نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھائی سے قرض لیا جیسا کہ پہلی صورت میں یہ چیز واضح ہیں اور اسے اپنے کام میں لگا لیا اور یہ قرض بھی بغیر کسی شرط کے تھا یعنی آپ کو ہم نفع نہیں دیں گے وظاہر آپ یوں کہہ لیں کہ قرض حسنہ تھا لیکن پھر بھی ان کے ضمیر نے ان کو ججوڑا اور کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ میں خود اپنے بھائی کو کچھ نفع دے دیتا ہوں اور نفع انہوں نے دے دیا تو اب چونکہ یہ نفع مشروع نہیں تھا اس حد تک اگر دیکھیں تو یہ سود نہیں بنتا لیکن جو آخر میں یہ صورت بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ تم نے جو مجھ سے پیسہ لیا تھا وہ اس عوض میں تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز مجھے دو گئے آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو فقہ اسلام کے جو نظریات ہیں جو ان کا موقف ہے وہ اس بارے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے کیونکہ قرض اس شرط پر لینا کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز دیں گے فلا چیز دیں گے صاحب ہدا رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا اور دیگر بہت سارے جو فقی ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک طرح کی صورت بنتی ہے گویا کہ کرز دے کر اس چیز کے اعتبار سے وہ نفع لینا چاہتا ہے تو اب اس اعتبار سے یہ صورت ہے اور صورت کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّةُ وَحَرَّمَرْ رِبًا اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے شاہد فرمایا قَنْزُ الْأُمَّارِ کی حدیثیں مبارک ہیں فرمایا ہر وہ قرض کے جو نفع لائے اب وہ نفع کسی بھی اعتبار سے ہو وہ سود بنتا ہے اب ان کے سوال کے اندر یہ دو چیزیں واضح ہیں چاہیے یہ کہ یہ فون کر کے دارالفتا کی اوقات کے اندر اپنا مسئلہ صحیح طور پر بیان کریں ایک صورت متین کر دیں اور اس کے مطابق جو حکم ملے اس اعتبار سے اس پر عمل کریں بظاہر تو توبہ ان پر فوری طور پر لازم ہے ان کو چاہیے کہ توبہ بھی کر لیں اور اگر فون پر رابطہ نہ بھی ہو سکے تو اس ایگریمنٹ کو ختم کر لیں اور پیسے اپنے بھائی کے واپس کر لیں پیسے واپس کرنے کے بعد اب وہ جو چیز چاہ رہے ہیں کہ مجھے مل جائے تو وہ چیز لے لیں ان کے ساتھ دوبارہ ایک نئے ایگریمنٹ کر کے اس اعتبار سے یہ جواز کی صورت نکل آئے گی برحال پہلا ایگریمنٹ تو ان کا درست نہیں ہے ٹھیک ہے حضور دارالفتاہ حلی سنت کے نمبر بار بار دکھائے جا رہے ہیں یہ چار نمبر ہیں جو در حقیقہ دکھائے جاتے ہیں 0-3-00-0-2-0-1-2 اب یہ 2 کے بعد 3 نمبر بھی ہے 4 بھی ہے اور 5 بھی ہے تو یہ چار نمبر کل بنتے ہیں جو کہ دومیسٹک ہیں ہمارے پاکستان کی کمپنیز کے نمبر ہیں ان پر آپ دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بالخصوص جو بیرون ملک اسلامی بھائی ہیں یو ایس اے کے کینیڈا کے یوکے کے ساؤت افریقہ کے آسٹریلیا کے ان ممالک کے بھی لوکل نمبر الحمدللہ دارالفتاہ سنت کی سرویس میں موجود ہیں یہ پاکستانی اوقات کے مطابق دن دو بجے سے لے کر شام سات بجے تک ان جو دیگر میں نے آپ کو ممالک کے نمبر کی طرح اشارہ کیا ان پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کے سکرین پر دکھایا کریں تاکہ جو دیگر ممالک کے اسلامی بھائی ہیں بالخصوص یو ایس اے یوکے آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ ان چار جگہوں سے جو لوکل کال کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کر پائیں گے اور دیگر جو قریب پر ممالک ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان نمبر پر رابطہ کرنا چاہیں تو بہ آسانی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کل آٹھ نمبر ہیں جو کہ دارالفتالی سنت کی فون سروس کے لئے تستیاب ہوتے ہیں جمعت المبارک کو تعتیل ہوتی ہے دارالفتالی سنت کی لہذا جمعت المبارک کو یہ نمبر آف ہوتے ہیں جمعت المبارک کے علاوہ یا پھر پاکستان میں کوئی عام تعتیل ہے جس کا اگر آپ کو معلوم بھی ہو تو اس دن بھی یہ نمبر آف ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمازوں کے عوقات میں وقفہ دیا جاتا ہے یا کور کور سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جاب کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر ہوتا ہوں تقریباً دیوڑ دو سو کلیمیٹر زیادہ زیادہ میں یہ ہی رہتا ہوں جہاں میں جاب کرتا ہوں تو جب واپس گھر گیتا ہوں میں وہاں نماز قصر پڑھوں گا یا وہاں پوری پڑھوں گا جی حضور جی یہ جب بھی اپنے گھر واپس آئیں گے خواہ وہ دو دن کے لیے آئیں تین دن کے لیے آئیں پندرہ دن سے کم نیت ہو یا پندرہ دن سے زائد نیت ہو بہر صورت یہ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ گھر آتے ہی یہ مقیم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی مزید نماز کے مسافر کی نماز کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میرہ علیہ السنت کی جس کتاب کا تذکرہ شروع میں کیا نماز کے احکام اس میں بالخصوص مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے جس میں صرف مسافر کے حوالے سے جو بھی نماز کے احکام ہے طریقہ کار ہے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بارہ رسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے جس میں مسافر کی نماز قضاء نمازوں کا طریقہ اور وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ فاتحہ کا طریقہ اور بے شمار الحمدللہ بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے الحمدللہ مکتبات المدینہ سے جتنی بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاؤس ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اگر خریدنا چاہیں تو پھر مکتبات المدینہ سے جہاں جہاں آپ کے قریب ہوں تو وہاں سے آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں ایک اور کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں یہ جو نمازہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے نمازہ جنازہ کئی لوگ پہتے ہیں جو نمازہ ایک دفعہ پڑھ کر آ گیا ہے دبارہ وہ نہیں پڑھ سکتا کہاں وہ پڑھ سکتا ہے جو نہیں نمازہ جنازہ جو کوئی ایک پڑھ چکا تو دبارہ پڑھنا دیکھیں نمازہ جنازہ جو ہے اس کی تقرار مشروع نہیں ہے یعنی نمازہ جنازہ ایک مرتبہ ہی ادا کیا جائے گا اب جب نمازہ جنازہ ایک ہی مرتبہ ادا کیا جائے گا تو جو ادا کرنے والے ہیں وہ بھی ظاہرے ایک ہی مرتبہ ادا کر سکتے ہیں ہاں نماز جنازہ کے حوالے سے یہ صورت ہے کہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ نماز جنازہ دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی صورت یہ ہے اس میں بھی وہ شخص جو پہلے پڑھ چکا اس کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ صورت یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اب اس کا ولی وہاں پر موجود نہیں ہے سرپرست اس کا وہاں پر موجود نہیں ہے جیسے باپ کا انتقال ہوا اب اس کے بیٹوں میں کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے کسی دوسرے شہر میں تھا وہاں انتقال ہوا لوگوں نے تجہیز کی اس کی اور اس کو غسل وغیرہ دینا تھا جو کفن دینا تھا وہ دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے ہی اس کی نماز ادا کر دی تو اب چونکہ ولی کی اجازت کے بغیر نماز ادا ہوئی ہے ولی نے نماز پڑھی بھی نہیں نماز جنازہ اور اس کی اجازت سے بھی نہیں ہوئی تو اب جب اس کے علاقے میں نماز جنازہ جائے گی یعنی میت اس کے علاقے میں جائے گی تو اب ولی جب نماز جنازہ پڑے گا تو اب دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور جن لوگوں نے پہلے نماز جنازہ ادا کر لی تھی وہ نہیں پڑھ سکتے جنہوں نے نہیں کی تھی اب وہ ولی کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے وہ تو فقط ایک مرتبہ ہی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور یوں ہی اگر نماز جنازہ ہوئی اور ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی یا اس کی اجازت سے پڑھ لی گئی اب نماز جنازہ دوبارہ پڑھی بھی نہیں جا سکتی ہاں اگر ولی نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی اجازت سے بھی نہیں ہوئی تو اب دوبارہ نماز جنازہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے اور اس میں وہ لوگ شرکت نہیں کر سکتے جو پہلے سے نماز جنازہ اس میت کی ادا کر چکے ہیں اس میں مزید بھی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ سے ہم اس کے حوالے سے پوچھیں گے سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ کل دوبارہ دارالفتحال سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے کل جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنو تو برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے جو آپ ہمارا سلسلہ ملاحظہ کرتے ہیں پاکستان میں مغرب کی نماز کے بعد ہی اس کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے جمعیرات کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں اثر کی نماز یعنی وحب المدینہ کراچی میں جو اثر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد وقت مناسب پر الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے کل ہونے والے سنو تو بھر اجتماع میں اپنے اپنے علاقوں میں شرکت کی بھی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی اگر آپ کے علاقے میں ہفتہ بار سنو تو بھر اجتماع نہیں ہوتا تو مدنی چینل پر دکھائے جانے والے اجتماع میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے قرآن مجید فرقان حمید آئیے قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ کریں ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا اللہ عزوجل کا بے مثال کلام تمام آسمانی کتابوں میں عظیم و شان کتاب جس کا پیغام حدایت عالم انسانیت کے لیے فلاح قضامیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنی صبحوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی نورانی تعلیمات سے روشن کرنے کے لیے مدنی چینل پیش کرنے جا رہا ہے ایک ایسا سلسلہ جس میں آپ جان سکیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا شان نزول ہر جمعہ رات صبحوں ساڑھے سات بجے دیکھنا نہ بھولئے مدنی چینل کا سلسلہ شان نزول اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مجید الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی تقریباً دنیا بھر میں ایک سو چار سے زائد شعبہ جات میں دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشہ ہے ان میں سے ایک شعبہ دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکول سسٹم بھی ہے جس کا اولین مقصد امت مصطفیٰ کے نونی حالوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا اور انہیں میاری تعلیم سے آراستہ کرنا ہے دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکول سسٹم کا پہلا کیمپس 21 جنوری 2011 کو قائم کیا گیا الحمدللہ عز و جل اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں چالیس کیمپسز قائم ہو چکے ہیں پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک ہند یوکے اور یو ایس اے میں بھی دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکول سسٹم قائم ہے جن میں چودہ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکول سسٹم میں تعلیمی عمل کی ترقی کے لیے کئی شعبے مختلف قسم کی کوششوں میں مصروف ہیں اساتذہ کی تدریسی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف تعلیمی موضوعات پر شعبہ ٹریننگ گاہے بگاہے ورکشوپس کا انعاقات کرتا ہے دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکول سسٹم کا شعبہ نساب سازی علماء اکرام اور ممتاز ماہرین تعلیم کی مشاورت کے ساتھ جدید تعلیمی تحقیق کی مدد سے نسابی کتب کی تیاری میں مصروف ہے یہ کتب قومی نساب کے تقاضوں سے ہم آہنگ مدنی منوں مدنی منیوں کی ذہنی سطحہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی جاتی ہیں الحمدللہ عزو جل